اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ وہ بات ہے جو ایمان بالغیب کے حوالے سے ہمیں ماننی ہوگی کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ پہرے پہرے کی جگہیں بنایا ہے ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان رجیم سے جو بھی شیطان مردود ہے اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سابان ہے جو آسمانوں میں کیا گیا ہے اب اس کے لئے آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح کہ جیسے آگے آ بھی جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو یوں سمجھئے اس کائنات کے تخلیق اعتبار سے بڑی ریسٹ شئے ہے بڑی ماضی قریب کی بات ہے انسانوں سے بہت پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے جنات سے بہت پہلے ملائکہ پیدا کیے گئے تھے اور انسانوں کے ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئیں جبکہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں بہت سی مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں ادراک نہیں ہم جانتے ہی نہیں جیسے ابھی ہمیں ریسٹ میں معلوم ہوا وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں ورنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ظہور میں آنے والی ہیں لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں ان میں یوں سمجھئے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے سلف کانشسنس وہ تین مخلوقات ہیں صرف ملائکہ جنات اور انسان باقی جو حیوانات ہیں زمین کے اوپر چاہے وہ بر کے ہیں یا بہر کے ہیں یا ہوا کے ہیں فضاء کے ہیں پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خوشکی کے جانور ہوں یا دریا میں یا سمندر کے اندر جو بھی حیوانات ہیں مچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں ان سب میں شعور تو ہے خود شعوری نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے اور وہ چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے تو ان کے اندر پوٹنشل جو قوت ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں اور ان کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے مثلا میرا یہ گمان ہے باقی چیزیں تو میں خاصے وسوق سے کہہ رہا ہوں لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے چونکہ ہماری اس پوری جو جو ہماری یہ فیملی ہے یہ خاندان ہے جو یہ سولر سسٹم ہے سورج کا کنبہ کہلاتا ہے تو اس کا جو منبار سرچشمہ ہے وہ سورج ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے تو یہ جنات سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ جنات کے دائنے میں داخل ہے وہ اس میں آ جا سکتے ہیں اس کے لئے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں کسی مشین کی ضرورت نہیں کسی اور کسی ضرائع کے ضرورت نہیں بلکہ اس کی استعداد ان کے اندر موجود ہے یہ پھر اپنی استعداد سے فائدہ اٹھا کر جب ملائکہ کے ذریعے سے کچھ احکاب اترتے ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے ملائکہ کے حوالے کیے گئے ہیں تو یہ پھر ان سے کچھ لی چیزیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ آمل لوگ ہیں کاہن لوگ ہیں ان کو جا کر ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے اس لیے کہ ملائکہ میں فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیز کی تدبیر جو ہے وہ تیہ ہو گئی اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ایگزیکیوشن کے لیے ایسے یہ جیسے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا اب وہ اس کا اجناح ہوا ہے اب کوئی ٹائپ کرے گا ٹائپ کر کے اسے ڈسپیش کرے گا وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا پہنچے پہنچے وقت لگے گا اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ ٹیلی فون کرتے ہیں کہ صاحب اب یہ حکم آنے والا ہے وہ تو آ جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اس کو اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے کہ دیکھئے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے تو اس کائناتی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے جس کے لیے کہ پھر اللہ تعالی نے اس سولر سسٹم سے آگے کی جو بھی یونیورس ہے اس میں یہ میرا گمان ہے جو میں ارز کر رہا ہوں اللہ عالم اس میں جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ مزائلز نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹریس پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ مزائل ٹھیکا جاتا ہے جس کو ہم شہاب ساقب کہتے ہیں یہ ہے پورا نظام جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو یوں سمجھئے کہ ایمان بلغیب کل من اندر ربنا ہمارے رب کے طرف سے ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اب کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں جو ہے جو بھی ہماری سائنٹ ایفک اب جو ارتقاء ہو رہا ہے ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی درجہ میں کرومریشن ہو جاتی ہے وحفظناہ من کل شیطان الرجیم اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شیاطین سے جو مردود ہیں اللہ من استرق السمع سوائے اس کے جو کچھ چرا کے لے بھاگا مطلب یہ کہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہیں چونکہ یہ وہ نوری ہے یہ ناری ہے نور اور نار کے درمیان فاصلہ بات تھوڑا ہے بہت قرب ہے لہٰذا اس کی ودولت اسی وجہ سے یہ جن تھا جو تھا عزازیل لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا انہی میں شامل تھا اسی لیے ان کی جو آپس میں جو ان کا قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں اِلَّا مَنِسْتَرَقَ السَّمْعَ اگر کسی نے کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا فاطمہ ہو شہاب مبین تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا یہ مثائلز ہیں جو اللہ تعالی نے نصب کیے ہوئے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیا یہ پہاڑ جو ہیں قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دوران فَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَئِئِ مَوْدُونَ اور اس میں ہم نے اگاہ دی ہر شئے جو کہ بہت ہی اندازے سے ہے یعنی یہ کہ جو بھی کوئی ایک شئے بھی اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ باقی ساری چیزوں ختم کر دے گی بعض ایسی مچھلیاں ہیں کہ اگر ان کی جو ریپروڈکٹیو صلاحیت ہے جتنے ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب انڈے جو ہیں وہ مچھلیاں بن جائیں ٹرول کیا ہوا اللہ نے ہر شئے کے اوپر تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق ایک وزن کے ساتھ ایک اندازے کے ساتھ اس دنیا میں چل رہی ہے بِن کُلِّ شَئِ مَوْزُونَ ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے اور وزن کے مطابق ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاش اور ہم نے اس میں تمہارے لیے ترہ ترہ کے معاش کے سلسلے پیدا کر دیئے وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ہم تو ان کو بھی روزی کا سامان دیتے ہیں ان کو تم رزق نہیں دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس بھوڑا بندہ ہوا ہے تمہیں فکر رہتی ہے چارہ اس کو دینا ہے کچھ نہ کچھ دانا ڈالنا ہے لیکن کتنی مخلوقات ہماری ہے کہ تم نہیں ہو اس کو رزق دینے والے ہم رزق پہنچا رہے ہیں وَإِمْ مِنْ شَئِنِ اللَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ اور نہیں ہے کوئی شئے مگر یہ کہ ہمارے پاس تو اس کے خزائن ہیں لا متناہی ہماری ریسورسز جو ہیں وہ یہ کہ لیمیٹڈ نہیں ہے لیکن وَمَا نُنَزْزِلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومِ ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک اندازے کے مطابق جو تہشدہ ہے یعنی یہ کہ سٹور تو بہت بڑا ہے لیکن یہ کہ سٹور سے جو ایشو ہوتا ہے اللہ تعالی کے ہاں ہر چیز کا تو اس کا ایشو ہونا جو ہے وہ اندازے کے مطابق ہے ایک حساب کتاب کے ساتھ ہے واللہ جیسا کہ میں نے کہا کیاوس ہو جائے وَأَرْسَلْنَا رِيَاحَ لَوَاقِحَا اور ہم نے بھیج دیتے ہیں ہوایں جو بوجل ہوتی ہیں یا بوجل کرنے والی ہوتی ہیں لواقِحَا کا مفہوم پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ چونکہ وہ بادلوں کو لے کر آتی ہیں اس اعتبار سے لیکن اب ادھر ایک اشارہ ہو رہا ہے جنید سائنس کی حوالے سے کہ پولن گرینز جو ہیں وہ بھی ہواوں کے ذریعے سے آتے ہیں اور وہ پھر آ کر پھولوں کو جب وہ وہاں فرٹلائزیشن ہوتی ہے تو اس سے پھر وہ فصل بنتی ہے تو ہوایں جو ہیں وہ گویا کہ بار آور کرتی ہیں اور اس طریقے سے یہ نبات آتی نزاد چل رہا ہے فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَان پھر ہم نے اتار دیا آسمان سے پانی فَأَسْتَيْنَا كُمُوْهُو پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پھلایا تمہارے پینے کے لیے بندوں پشتیا وَمَا أَنْتُمْ لَهُوْ بِخَازِنِينَ اور دیکھو تم اس کا سٹور نہیں کر سکتے اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے کہاں کس طرح بناوگے خزانہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو وارٹل سائیکل ہے اس دنیا میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم سمجھ یہ کہ کرشموں میں سے اور اللہ کے موجزات میں سے بہت بڑا موجزہ ہے کہ یہ جو ہمارے پہاڑوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے گلیشئرز ہیں یہ کیا ہے یہ وارٹر سٹوریج ہے یہیں سے تو پانی ہے جو آ رہا ہے نیچے وہ پگھل رہا ہے دھوپ سے اور پھر وہ ندی نالوں سے ہو کے دریاؤں میں آیا اور دریاؤں سے ہوتا ہوا زیر زمین سوتوں میں سے بھی گزر رہا ہے وہ آپ نے کہیں پمپ سے نکال لیا کہیں کون کھوڑ لیا پھر وہ پانی سارا کے سارا سمندروں کے اندر پہنچ گیا ڈرین ہو گیا پھر سمندر سے اب یہاں پر وہ ہو رہا ہے کہ دھوپ کی تمادت سے اب اس کی وہ بخارات بن رہے ہیں اور وہ بخارات اوپر جا رہے ہیں پھر وہ واپس جا رہا ہے پھر وہ جو اوہر ہیڈ ٹینکس ہیں وہ پھر جو ہے ریپلینش ہو رہے ہیں وہ ساری جو کمی ہو گئی تھی پھر نئی برف پڑ گئی ہے نیاستو یہ جو نظام ہے اللہ کا اور یہ وارٹر سائیکل سے ہی زندگی قائم ہے مبدہ حیات پانی ہے مادہ تخلیق ہیوانات کا جو اس دنیا کی ہیوانات ہیں ان کا مادہ تخلیق مٹی ہے مادہ تخلیق جنات کا آگ ہے مادہ تخلیق انسانی ارواح اور ملائکہ کا نور ہے لیکن مبدہ حیات جو ہے حیات انسانی جو ہے یہاں پر یا حیات حیوانی جو زمین کی ہے اس پلینٹ کے اوپر جو زندگی ہے اس کا مبدہ پانی ہے اس حیات کا تو اب یہ پانی کا سائیکل ہے جو چل رہا ہے وَمَا أَنْتُمْ لَهُو بِخَازِنِينَ تم اس پانی کا کتنا خزانہ کر سکتے ہو کتنا سٹور کر سکتے ہو کس طرح کا نظام چلا سکتے ہو کتنے بڑے پیمانے پر یہ وارٹر سائیکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر چلایا ہوا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ اور یہ یقینا ہم ہی ہیں جو باقی بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں زندہ بھی رکھتے ہیں موت بھی وارد کرتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور پھر ہم ہی وارث ہوں گے ہر شئے ختم ہو جائے گی کسی کی کوئی ملکیت نہیں رہے گی ساری کے ساری چیزیں پھر ہماری ہی کائنات ہے ہماری ہی ملکیت ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ ہمارے علم میں سے ہے کون لوگ تم میں سے آگے بڑھیں گے اب دیکھیں شکریہ ابتدائی دوانے کی صورت ہے اب کون لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر قرآن کو سینے سے لگائیں گے کون لوگ ہوں گے جو محمد کی دعوت پر لبیق کہیں گے یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں یہ کون لوگ ہوں گے ہمیں معلوم ہے ہم تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ابو بکر ایک لمحے کی دیر نہیں لگائے گا ہمیں معلوم ہے کہ عثمان کو ایک کچھ جارہ وقت نہیں لگے گا ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر کی تبلیغ سے یہ تلہا اور زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف اور سعید ابن زید اور یہ سب لوگ جو ہیں ایمان لے آئیں گے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کون پیشے رہ جائے گا وہ بھی ہمیں معلوم ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور پھر آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا انہو حقیم علیم یقیناً وَسْحِ کمالِ حِکمت والا اور علم رکھنے والا ہے صدق اللہ العظیم